السلام علیکم ون کلاس کیسے آپ سب لوگ خوبصوکے ٹھک تھاک ہوں گے دیا فائلکنز امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا پریویس لیکچر بہت اچھے سے پریپیئر کیا ہوگا اس کو لرن کیا ہوگا اور گھر میں کسی بڑے کو ضرور سنایا ہوگا اور آپ نے ایکٹیوٹیز کو سولف کرنے کے بعد پکچر میرے ساتھ ضرور شیئر کی ہوگی گا چھا باش چلیے اور ون کلاس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے فائنل ٹرم کا نوٹس اور سلیبر سکول سے ریسیو کر لیا ہوگا گرد شا باش چلے آئیں اب ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے آج ہماری آن لائن کلاسز کا لیکچر نمبر تھرٹین ہے اپن یار انگلیش بکس ہے یہ اب یونی نمبر تھرٹین یونی نمبر تھرٹین پریپوزیشنز ٹھیک ہے پریپوزیشنز اور اب آج ہمارا لیکچر نمبر تھرٹین ہے ڈیٹ ٹوانٹین ایٹ ڈیسٹیمبر ہے اور ڈے منڈے آج ہم کریں گے ایکٹیویٹی نمبر بی کو کرنا ایکٹیویٹی نمبر بی ہمارے پاس ہے لوک ایٹ دی پکچرز ان تصاویر کو دیکھیں اور میک سنٹینسز اور جو ہے جملے بنائیں مثال کے طور پر انہوں نے ایک جملہ بنا کر دکھایا ہوا ہے ہمارے پاس اگزامپل ہے دی کیاٹ ایز انڈر دی ٹیبل ایکزامپل یہ ہے یہ جو فرسٹ پکچر ہے اس کے بعد دیکھا آپ نے دیکھا کیاٹ کہاں پر ہے ٹیبل کے نیچے یعنی کہ انڈر ہے اور ٹیبل تو جملہ انہوں نے کیا بنایا دی کیاٹ ایز انڈر دی ٹیبل ٹھیک ہے ایسی ہی بالکل ہم اگلی پکچر کو دیکھیں گے ہمارے پاس نیکس پکچر ہے جس کے اندر کیاٹ جو ہے سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو ہم اس کا جب جملہ بنائیں گے تو یہ بنے گا دی کیاٹ ایز ان فرنٹ آف دی ٹیبل نیکس سنٹنس بنے گا اس میں کیاٹ جو ہے ٹیبل کے پیچھے ہے تو بنے گا سنٹنس دی کیاٹ ایز بیہائنڈ دی ٹیبل اس کے بعد نیکس پکچر کو اگر ہم دیکھیں تو جو باکس کی اندر ہے وہ کیاٹ ہے تو ہم اس کا سنٹنس بنائیں گے دی کیاٹ ایز ان دی باکس یہ ایک پپ ہے یعنی کہ کتے کا پلہ اور یہ جو ہے دو ڈاکس ہیں پپ جو ہے بیٹوین یعنی کہ درمیان میں ہے تو اس کا سنٹنس بنے گا دی پپ ایز بیٹوین دی ڈاکس اس کے بعد نیکس پکچر دیکھیں تو کیاٹ جو ہے سوفے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو ہم یہ بنائیں گے دی کیاٹ ایز آن دی سوفا چلیے آئیے ون کلاس اس کو میں آپ کو انگلش کی نوٹ بک پر رائٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو اپنی انگلش کی نوٹ بک پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد پکچو میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے جی ون کلاس سب سے پہلے آپ کھولیں گے اپنی انگلش کی نوٹ بک اس پہ آج کی ڈیٹ لکھیں گے پھر لیکچر نمبر تھرٹین لکھیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ لکھیں گے پھر یونٹ نمبر تھرٹین لکھیں گے پریپوزیشن یونٹ کا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ ایکٹیویٹی نمبر بی کا ٹائٹل دیں گے میک سنٹینسز ٹھیک ہے میک سنٹینسز اس کے بعد آپ نیکس سنٹینس نمبر ون یہاں پر لکھیں گے دی کٹ از انڈر دی ٹیبل نیکسٹ ہے دی کٹ از ان فرنٹ آف دی ٹیبل دی کٹ از بی ہائنڈ دی ٹیبل فورتھ سنٹینس بنے گا دی کٹ از ان دی بوکس فیفتھ سنٹینس بنے گا دی پپ بیٹوین دی ڈوکس سکس سنٹینس بنے گا دی کٹ آن دی سوفا ٹھیک ہے ون کلاس ایسی ہی بالکل آپ نے ان کو اپنی انگلش کی جو نوٹ بک ہے یعنی کہ سکول والی کوپی ہے اس پر ایسے ہی نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور پکچر میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایکٹیویٹی نمبر سی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں چوز دی کریکٹ پریپوزیشن آپ نے صحیح پریپوزیشن کا انتخاب کرنا ہے بریکٹ کے اندر سے یہ جو بریکٹ سامنے دی ہوئی ہے سنٹینس کے آگے اس میں سے آپ نے صحیح والی پریپوزیشن کا انتخاب کر کے یہاں خالی جگہ پور کرنی ہے جملوں کو مکمل کرنا ہے آپ اس کے لئے مدد لے سکتے ہو پچھلے جو ہے سبق میں سے یعنی کہ جس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی اس میں سے فرس سنٹینس ہے اگر آپ پہلا سنٹینس دیکھیں جو چوہا ہے وہ سراخ کے اندر ہے اندر ہے نا تو ان آئے گا اندر کے لئے ہم ہمیشہ ان کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سنٹینس ہے ہیلیکوپٹر اس داش دی بلڈنگ ہیلیکوپٹر ابو ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے نا تو ہم ابو کا ورڈ استعمال کریں گے ٹھیک ہے آپ لکھیں گے اے بی او وی ای ابو نیکسٹ ہے ہمارے پاس دی تری اس ڈی سی نیر ٹھیک ہے درخت جو ہے سمندر کے پاس ہے نیر کا ورڈ ہم استعمال کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے دی بٹر فلائی اس ڈی فلاور دی بٹر فلائی اون دی فلاور بھی کہہ سکتے ہیں ابو دی فلاور بھی کہہ سکتے ہیں دی فراغ اس ڈی ووٹر ان دی ووٹر پانی کے اندر ہے ٹھیک ہے ون کلاس یہاں تک آپ ذرا مارک کر لیسیے یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر چلیں اب اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیں آپ کی آج کی ڈائری ہے آپ کی ایکٹیویٹی نمبر بی اور سی آپ نے رائٹ بھی کرنی ہے اور اس کو لرڈ می کی کریں آپ نے ایکٹیویٹی نمبر بی کو اپنی انگلیش کی نوٹ بک پر لکھنا ہے سی والی کو آپ نے بک پر لکھنا ہے اور پیکچر میں سا ضرور شیئر کرنی ہے یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر اللہ حافظ